اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درر سمیم گرفتاریاں ہوتی رہیں گی لیکن ہم مقابلہ کریں گے جو ہوا ظلم ہوا الزام بہت بھونڈا ہے کیا رانا صلی اللہ اپنی گاڑی میں منشیات لے کر جائیں گے آصف زرداری نے لیگی لہنما کی گرفتاری کی مضمت کر دی کہا حکومت نے گاڑیوں پر بھی ٹیکس لگا دیا ان سے ملک نہیں چل رہا رکھتا ہے بندر کے ہاتھ اس طرح آ گیا سابس صدر چیئرمنٹ سینٹ کی تفدیلی سے متعلق سوال کا جواب بول کر گئے منشیات اسماغلنگ کا الزام انصداد منشیات عدالت نے نو لیگ پنجاب کے صدر رانا صلی اللہ کو چودہ روزہ جو ڈیچنر مارڈ پر جیل بھیج گیا رانا صلی اللہ کی گاڑی سے پندر کلو ہیروین سمیت 21 کلو گرام منشیات برامت ہوئی این ایفو کام کا دعویٰ لیگی رہنما کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لائے گیا عدالت آنے والے راستے سیل رہے رہنما کے گریفتاری پر اتجاج کرنے والے لیگی کار قرآن پر پرچا کر گیا ایک اور لیگی رہنما نیب کے ریڈار پر نیب راول پڑنی نے لیگی رہنما احسنی اکبال کو کل طلب کر لیا سابق وزیر پر اپنے حلقے میں اربو روپے کے اسپورٹ سٹی منصوبہ بنا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا انزام ہے 22 کروڑ عوام آپ کو نا اہل اور سیلیکٹڈ کہہ رہے ہیں نیازی صاحب جو مرضی کر لیں اپنی نا اہلی نہیں چھپا سکتے مریم اورنزیو کا ایک بار پھر بھکمرہ جماعت پر لگتی وار کہا عمران صاحب رانہ سنولہ نواز شریف کا شیر ہے آپ کے ہر جھوٹے وار کا ڈٹ کر محقابلہ کرے گا وزیر اعظام کی زیر ستارت کابینہ کا اقلاق ففاقی بجٹ ایمنیسٹی سکیم سمیں دیگر معاملات کا جائزہ چاریس ہزار مالیت کے پرائز وارن سکن کرنے کی منظوری بھی دیے جانے کا امکان انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر میں استحقام ڈالر دو روپے تیس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ستاون روپے پچھتر پیسے کی ستہ پر ٹریٹ کر رہا ہے اور کرکٹ وارڈ کپ میں آج بنگلہ دیش اور بھارت آمنے سامنے سیمی فائنل تک رسائے کے لیے گرین چھٹس کا آخری امکان پانچ جولائی کو ہوگا پاکستان کے لیے بینگول ٹائگرز کو شکر دینے کے ساتھ ساتھ نیوزیلینڈ کے خلاف انگلینڈ کی خار کی دعا بھی کرنا ہوگی F.M.Hadis was available on Play Store Download now This news update brought to you by F.M.Hadis The Voice of Soul